ہیلو جی اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب لوگ ویورز ہمیشہ کی طرح آج میں بہت یوسفل ویڈیو لے کر آئی ہوں بہت سارے لوگ ریکویسٹ کر رہے تھے کہ گھر میں چوہے بہت زیادہ ہو گئے ہیں تو اس کے لئے کوئی ایسی ویڈیو بتائیے جس کے لئے ہمیں چوہوں کو مارنا نہ پڑے اور چوہے بھی گھر سے باگ جائیں ویورز ہمیشہ چوہے ایسی جگہوں پر آتے ہیں جہاں پر کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں یہ کھانے پینے کی چیزوں میں مو مارتے ہیں جس سے بیماریوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ جس چیز کو یہ چوہے مو لگاتے ہیں ان کے جرہ سے ہم اس چیز کو لگ جاتے ہیں اور ہم ویسے ہی اس چیز کو اگر استعمال کر لیں تو اس سے بہت ساری بیماریاں لگ جاتی ہیں ہم چوہوں کو مارے بغیر بھگانے کے لئے بہت ساری ٹرکس یوز کرتے ہیں لیکن وہ کام نہیں آتی اگر ان چوہوں کو نہ روکا جائے تو یہ بڑھتے بڑھتے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں جن کو ختم کرنا پھر مشکل ہو جاتا ہے تو آج میں آپ کو ایک ایسی ٹرک بتاؤں گے جس سے آپ گھریلو طریقے سے ہی ان چوہوں کو گھر سے بھگا سکتی ہیں اور آپ کو ان کو مارنا بھی نہیں پڑے گا اس کے لئے ہمیں چاہیے ہری مرچیں ہم نے تیک ہری مرچیں لینی ہے آپ چھے سے ساتھ ہری مرچیں لے لیں اگر آپ کے گھر میں ہری مرچیں نہیں ہیں تو اس کی جگہ آپ پریڈ مرچ کا بھی یوز کر سکتی ہیں لیکن خیال کریں کہ مرچ تیز ہونے چاہیے اس کے علاوہ ہم لیں گے بیسن اگر آپ کے گھر میں بیسن نہ ہو تو آپ اس میں گندم کا آٹا مکعی کا آٹا چاول کا آٹا کوئی بھی آٹا یوز کر سکتے ہیں اور ان کو مکس کر کے بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں پر میں اس کے اندر گندم کا دلیا بھی ڈال لوں گے اس کے اندر ان فلیور ڈالا ہوتا ہے تو اس کی خوشبو چوہوں کو بہت پسند ہوتی ہے جس کو کھانے کے لیے وہ دوڑے چلے آئیں گے اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتی ہیں اب ہم ایک کٹوری لیں گے اس کے اندر ہم ڈالیں گے دو سے تین ٹیبل سپون تک بیسن اب اس بیسن کے اندر ہم ڈالیں گے یہ دلیا یہ میرے پاس ایکسپائٹ دلیا پڑا تھا آپ کے پاس نہ ہو تو کوئی بات نہیں آپ اس میں گندم کا آٹا مکس کر لیں یا ویسے ہی بنا لیں اب اس کے اندر ڈیچارجن ڈالیں گے کوئی بھی صرف جو کپڑے دھونے والا ہوتا اب میں نے ان مرچوں کو سرکے کے اندر پیس لیا ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ سرکے کے اندر پیسیں اگر سرکہ نہ ہو تو اس کی جگہ لیمن کا یوز بھی کر سکتے ہیں ہم اس ریسپی میں پانی بلکل بھی نہیں ڈالیں گے اب اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے ہم نے بہت زیادہ گاڑا نہیں رکھنا اور بہت زیادہ پتلہ نہیں رکھنا ایک اچھا سا پیسٹ بنا لینا ہے ابھی یہ تھوڑا سا سخت ہے تو اس کو اور تھوڑا سا نر بنانے کے لیے میں اس کے اندر ڈالوں گی سرکہ آپ نے بھی اسی طریقے سے تھوڑا تھوڑا سرکہ ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے پیسٹ بنا لینا ہے ویورز اس میں یوز ہونے والی سبھی چیزیں بہت افیکٹیو ہیں اس کی سمیل ہمیں تو نہیں آتی لیکن چوہوں کو بہت اٹریکٹ کرتی ہے جب اس کو کھانے کے لیے آئیں گے تو جو ہم نے اس کے اندر سرف یوز کیا ہے اس میں سوڑا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے چوہوں کا پیٹ خراب ہوگا اور وہ باہر بھاگ جائیں گے اب ہم کوئی بھی پرانا اخبار یا کوئی بھی پیپر لے لیں گے آپ نے دیکھا ہوگا کہ چوہے پیپرز وغیرہ کو بہت شوق سے کترتے ہیں اس وجہ سے ہم پیپر کا استعمال کریں گے اب ہم اس پیسٹ کو پیپر کے اوپر اچھے طریقے سے پھیلا دیں گے آپ نے چمچ کی مدد سے اس طریقے سے پورے پیپر کے اوپر اس پیسٹ کو لگا دینا ہے آپ نے خیال کرنا ہے کہ بچوں کی پہنچ سے اس کو دور رکھنا ہے کیونکہ اس میں ہم نے سرف وغیرہ ڈالا ہے تو وہ خطرناک ہو سکتا ہے اس کے علاوہ مرچ سے بچوں کا ہاتھ اور مو جل سکتا ہے آپ نے اس ریمڈی کو رات کے ٹائم یوز کرنا ہے اچھے طریقے سے سارے پیپر کے اوپر اس کو لگانے کے بعد اب ہم اس پیپر کو ایسی جگہ پر رکھیں گے جہاں پر چوہے زیادہ آتے ہیں عموماً چوہے کچن کے اندر آتے ہیں اور گیس ٹوو کے نیچے جاتے ہیں کیونکہ وہاں اکثر کھانے پینے کی چیزیں گری ہوتی ہیں ہم نے اس کو گیس ٹوو کے نیچے رکھ دینا ہے آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ کچن میں رات کے ٹائم کوئی بکھانے پینے کی اور چیزیں یا پانی وغیرہ نہ پڑھا ہو تاکہ چوہے پانی بھی نہ پی سکیں اس طریقے سے ہم چھوٹی چھوٹی بولز بنائیں گے اور ان کے اوپر جو بچا ہوا ہمارے پاس پیسٹ ہے اس کو لگا دیں گے ان بولز کا فائدہ یہ ہے کہ ان کو ہم سوفے کے نیچے فریج کے نیچے یا اپنی کپڑو والی علماری میں جہاں چوہے گھستے ہیں وہاں رکھ دیں گے اس سے جب ہم سفائی کریں گے تو ہمیں صاف کرنے بھی مشکل نہیں ہوگا ہم ان کو آرام سے اٹھا کر پھینک سکتے ہیں یہ پانس سے سات دن تک بولز آرام سے پڑھی رہیں گی اور پانس سے سات دن یہ ایفیکٹیو ہوں گی آپ دیکھیں گے کہ تمام چوہے آہستہ آہستہ اس کو کھانے کے بعد بھاگ جائیں گے ویورز کیسی لگی ویڈیو ضرور بتائیے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تبتہ کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ